مقدمہ بھی شروع نہیں ہوا شروع نہیں ہوا اٹھارہ طریق کو زہیر کہتا ہے آئی کوٹ کے اندر کے مقدمہ ہی خارج کر دیں سرے سے وہ ایک ہفتہ جو ہے نا یہ اگلا پورا ہفتہ اس ایک ہفتے کے اندر بڑی فیصلہ کون قسم کی چیزیں ہوں گی یہ جو سوشل میڈیا پر اس مائنڈ سیٹ سے لوگ اس کیس کو دیکھ رہے تھے کہ ہم اب دیکھ رہے ہیں آج کل کچھ ہوئی نہیں رہا ہمیں تو اتنی دیر ہوگی ہے دیکھتے ہوئے ہم تھک گئے ہیں جو اس کم سن بچی کے مقدمے کی رفتار ہے وہ کسی اور مقدمے کی رفتار نہیں ہوگی یہ سب سے تیز رفتاری سے چل رہا ہوگا السلام علیکم ناظرین منظم پاکستان کے ساتھ میں ہوں منظم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ احمد شیر جرسات پہلے دن سے ہم ان سے کوارڈنیٹ کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں کچھ عرصے سے ہم مغوی بچی کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں دے رہے اور کوئی ویڈیو اپ لوڈ نہیں کر رہے جس کے بعد کچھ لوگوں نے کہنا تھا کہ یار آپ لوگ اس کے پر بات کیوں نہیں کر رہے کیا وجہ ہے اب آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں تو اسی حوالے سے بات کرنے کے لئے ہم اس وقت موجود ہیں احمد صاحب کے پاس کیونکہ یہ قانون دان ہے یہ بہتر سے بتا سکتے ہیں کہ کیس کس طرح سے پروسیڈ ہوتا ہے اور کتنی مدت لگتی ہے اس کیس کو اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے کیا دیر لگ رہی ہے یا پھر یہ جلدی ہو رہا ہے یہ ساری بات ان سے آج پوچھیں گے دیکھیں بتا کہ لوگوں کو نہ لگتا ہے کہ جو مقدمات ہیں ہمارا عدالتی سسٹم ہے وہ ان کے حساب سے جو ایک اپیسوڈ سسٹم جب کچھ سوشل میڈیا پر کیس آ جاتا ہے تو اس میں اپیسوڈز آ رہی ہوتی ہیں آج اس ہفتے کی قسط میں یہ 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 ہوا اب لوگ اس سے توقع کر رہے ہیں اس مقدمے سے ویسی ہی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس کے اوپر کام کرنے والے بندے ہیں وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اس کی جگہ مجھے یہ لگتا ہے یہ جو سوشل میڈیا پر اس مائنڈ سیٹ سے لوگ اس کیس کو دیکھ رہے تھے کہ ہم اب دیکھ رہے ہیں آج کل کچھ ہوئی نہیں تھا ہمیں تو اتنی دیر ہو گئی ہے دیکھتے ہوئے ہم تھاگ گئے ہیں تو بیسیکلی وہ لوگ بیچھے ہٹ رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنا ٹائم ہے ہم نے ایک کام کو اتنا ٹائم دینا ہے اور وہ دے دیا اب اس میں کچھ نہیں ہوا تو ہم جا رہے ہیں ایسا ہاں بالکل نہیں ہے دیکھیں کرمنل کیسز ہیں یہ پھر بھی تیز رفتاری سے چلتے ہیں سیول مقدمات سے اب اس کرمنل کیس کو اگر ہم کمپیر کریں آپ کی باقی لٹیگیشن سے آپ سمپلی اسی عدالت سے اسی میجسٹریٹ شرکی کی عدالت سے ایک مقدمات نکلوالیں اسی کراچی کے کسی ساتھ والی عدالت سے مقدمات نکلوالیں جو اس کمسن بچی کے مقدمے کی رفتار ہے وہ کسی اور مقدمے کی رفتار نہیں ہوگی یہ سب سے تیز رفتاری سے چل رہا ہوگا پہلی چیز تو یہ کہ اس کے اندر رفتار کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ بالکل اچھے سے چل رہا ہے دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر بے تہاشا قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں پہلے بچی ٹریس نہیں ہوتی ایک ٹائم لگتا ہے بچی کو ٹریس کیا جاتا ہے تین چار صوبوں کی پولیس مل کر بچی کو بازیاب کرواتی ہے پھر ہماری سندھ ہائی کورٹ ایک بیان کے اوپر بچی کو واپس کر دیتی ہے اس کے بعد دوبارہ جب بچی کو ٹریس کرنے کا ٹائم آتا ہے تو عجیب عجیب طرح کے کھیل کھیلے جاتے ہیں بچی کو کبھی میڈیا پر لاکر کچھ میان دلوائے جاتے ہیں ایک میڈیا ٹائل شروع کر دیا جاتا ہے ان ساری چیزوں کی وجہ سے ایک دیری والا محول بن جاتا ہے اس کے بعد جو پہلے دن سے میں سمجھتا ہوں کہ اس مقدمے کے اندر جو سیدھا ہوا ہے یہ مقدمہ جو اس کا پہلا دن تھا جس دن اس مقدمے کے کچھ جو کنفیجنز تھی وہ کلیر ہوئی ہیں وہ اکیس جلائی کا دن تھا جب سندھ آئی کورٹ نے اس بچی کو مائنر بھی کہا اس بچی کو ڈکٹڈ بھی کہا مگویہ بھی کہا اور اس بچی کو کراچی کے اندر شفٹ کرنے کے لیے بھی کہا اس کے بعد بائیس تاریخ کو میجسٹریٹ نے پروڈیوس کرنے کے لیے کہا تئیس تاریخ کو لاہور کے میجسٹریٹ صاحب نے یہاں سے روانہ کر دیا اس کے بعد جا کر اس کیس کا یہ سٹیٹس بنا کہ بچی اب واپس آگی ہے اب ہمارے پاس دو چیزیں ہیں اغواہ کا مقدمہ ہے ایک بچی ہونی چاہیئے تھی ایک ملزم ہونا چاہیئے تھا اب ہمارے پاس پہلے بچی آئی بچی کے پیچھے پچھے ملزم بھاگتا ہوا آکے کراچی کے اندر اپنی زمانت میں آگیا یہ دونوں چیزیں اب پوری ہو گئیں ہمارے پاس کراچی کے اندر اب مقدمہ نے شروع ہونا ہے اب مقدمہ شروع ہونے سے پہلے یہ دیکھنا ہے مقدمہ بھی شروع نہیں ہوا اب مقدمہ کو شروع ہونے سے پہلے مقدمے کی فائل کمپلیٹ ہونی ہے اس فائل کے اندر مدعی مقدمہ کا سٹانس ہے کہ چونکہ میری بچی اور سرکار کا بھی سٹانس ہے پہلے یہ پولیس کا سٹانس ہے پھر مدعی مقدمہ کا سٹانس ہے کہ ہماری بچی کیونکہ دو تین ماہ کسی کے پاس رہی ہے کسی کے ہاتھوں میں رہی ہے چونگل میں رہی ہے بچی کا میڈیکل کروائیں اب ایک جنگ اس کے اوپر چل رہی ہے ملزمان پارٹی پبلیکلی کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے میڈیکل ہونا چاہیے اگر کوئی چیز ہے ہم نے بچی کو نشاور کوئی چیز دی ہے بچی کو پر تشدد کیا ہے تو سامنے آنا چاہیے لیکن کوٹ کے اندر جا کر وہ اس کو کنٹیسٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کو اپنا ڈار ہے مدعی مقدمہ اپنی کوشش کر رہا ہے اب پہلی جنگ تو یہ چل رہی ہے دوسری جنگ ہے کہ پولیس اس وقت ابھی تک میں سمجھتا ہوں میری رائے ہے کہ بائیسٹ ہے جو ہم نے جبران ناصر کی پریس کانفرنسز سے تاثر لیا جو ہم نے اوورال اس کیس کی پرفارمنس میں دیکھا کہ پولیس بائیس رہے ابھی تک ایسے لگ رہا ہے کہ وہ آئی جی چینج ہونے والا جو دکھ ہے وہ پولیس ابھی تک اس سے باہر نہیں نکلی اس لیے پولیس اپنا غصہ ہائی کوٹ پر نکالنے کی بجائے جہاں وہ نہیں نکال سکتی مدعی مقدمہ کے اوپر نکال رہی ہیں ایک جنگ پولیس کے ساتھ چل رہی ہے بار بار پٹیشنز ڈالی جاتی ہیں پہلے آئی او چینج کی روائے جاتے ہیں پھر اب ہائی کوٹ کو جا کر مجبوراً جبران ناصر نے ایک پٹیشن دی ہے کہ آپ اس مقدمے کی نگرانی کریں سپرویجن کریں ورنہ یہ مقدمہ نہیں چلے گا اب اس کے بعد یہ دونوں جنگوں کے ساتھ ساتھ ملزمان پارٹی کے ساتھ بھی ایک جنگ ہے بہت بڑی جنگ ہے وہ یہ ہے کہ ملزمان پارٹی اس مقدمے کے اندر اس وقت سندھ پولیس کی داماد بن کر رہ رہی ہے وہاں پر اور سندھ پولیس کے دفتر میں بیٹھ کر مدعی مقدمہ کو تھرٹ کرتی ہے حراس کرتی ہے ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتی ہے ایک جنگ یہ ہے کہ ان چیزوں سے نکلنا ہے اس کے لئے بھی ہائی کوٹ تک رجوع کیا گیا ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز کوئی نہ کوئی نئی اپلیکشن دائر ہو رہی ہوتی ہے روز دیکھیں نا ابھی ابھی کیس شروع نہیں ہو رہا اس سے پہلے اس طرح کی نئی ڈیویلمنٹس آ رہی ہیں لیکن اب جو اگلا ہفتہ ہے اس ہفتے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ہفتہ جو ہے نا یہ اگلا پورا ہفتہ اس ایک ہفتے کے اندر بڑی فیصلہ کون قسم کی چیزیں ہوں گی کیس نہیں ڈیسائیڈ ہوگا اب میں اگین کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے سننے والے لوگ کہہ دیں اچھا جی آئے انہوں نے کہا تھا کہ یہ فلان دن یہ ہو جائے گا میں آپ لوگ کو جانتا ہوں آپ لوگ بھی کوئی سنسنی والی بات نہیں لکھتے اور نہ ہمیں کرنی چاہیے مقدمہ ہے اور میں ایزے لائر تو مجھے تو کرنی بھی نہیں چاہیے میری اوپر زیادہ ذمہ داری ہے جب میں قانون کی بات کروں اگلا ہفتہ اہم بہت ہے لیکن فیصلہ فسلہ کوئی نہیں ہونا اگلے ہفتے میں یہ ابھی ٹرائل چلنا ہے یہ کوئی چھے مہینے سے کم کا پروسیجر بظاہر نہیں لگ رہا چھے مہینے لگ جانے ہیں جو لوگ تین مہینے سوچ کرنے والی بات بھی نہیں سر یہ کیس تیز رفتاری سے چل رہا ہے اگر آپ اصول کی بات کریں تو یہ زیادتی ہے یہ باقی لوگوں سے زیادتی ہے کون سی اس مقدمے کے اندر پھر خاص بات ہے کہ یہ مقدمہ چلے اور وہ نہ چلیں انصاف سب کا حق ہے سارے چلنے چاہیے لیکن یہ بارہ چل رہا ہے چونکہ لوگوں کے سینٹیمنٹ جڑے ہیں ہم آپ میں ذاتی طور پر اس چیز کے اندر جڑے اس لیے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غلط ہوئے اب اگلے ہفتے کے اندر جو سیریز ہے وہ بڑی ہم ہے پندرہ تاریخ ہے یوٹیوبرز کے لیے سیریز ہی ہم کہہ سکتے ہیں یوٹیوبرز کے لیے تو یہ بہت مسالہ دار چیز ہے اور میں نے لازم ہم نے ایک ہفتے کے اندر بڑا کچھ وٹنس کیا ہے ہم رات کو کوئی بات کر کے سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو ہر بندہ وہ اپنے اپنے سٹائل سے کیا بات ہے وہ ہمیں بھی نہیں سمجھ جا رہا ہوتا اچھا ہمارے بات کے اندر سے یہ والی لائن بھی نکلتی ہے اب ایک پندرہ تاریخ ہے منڈے کو ہائی کورٹ کے اندر ایم میلو کا فیصلہ ہونا ہے میڈیکو لیگل اپینین بچی کا میڈیکل کروایا جائے گا یا نہیں اس کا فیصلہ سندھ ہائی کورٹ میں ہو جانا ہے اگر بحث ہوئی تو اگر بحث نہیں ہوئی تو ڈیٹ پڑ جائے گی روٹین کا پروسیجر ہے اب یہ دوسری تاریخ ہے بدھ والے دن سے سنوار والے دن گیا ہے تو یہ کوئی بہت لمبی تاریخ نہیں سولہ تاریخ کو چلان آنا ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے ایم میلو ہونے کے نہیں ہونا پندرہ تاریخ کو ایم میلو کو آرڈر ہوتا ہے تو سولہ کو چلان نہیں آئے گا کیس تھوڑا ڈیلے ہوگا اگر ایم میلو کو آرڈر نہیں ہوتا تو سولہ کو چلان پکا ہے لڑکی سے ملنے کی درخواست ہے کم سن بچی سے ملزم کی وہ پریشرائز کرنا چاہتا ہے یا بچی کو فیڈ کرنا چاہتا ہے کچھ اس کا فیصلہ سولہ تک محفوظ ہے وہ آ جائے گا بچی کا ایک سو چونسٹھ کا بیان ریکارڈ کروانا چاہتا ہے بچی کے مو سے مزید اپنا سٹانس نکلوانا چاہتا ہے جیسے لاہور کے اندر کر رہا تھا وہ فیصلہ آ جائے گا سولہ تاریخ کو سترہ تاریخ یوٹیوبرز کے لیے تو بہت اہم ہے عوام کے لیے بھی اہم ہے جو سنسیر لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہے عدالتوں کے لیے بھی ہے سترہ تاریخ کو زہیر اور شبیر کی زمانت لگی ہوئی ہے زہیر اور شبیر کی زمانت یہ اوپر اگر بیعث ہوتی ہے تو اس دن ان کا فیصلہ ہونا ہے کہ اس دن انہوں نے کون سی پولیس کی تحویل میں جانا ہے پہلے وہ ایوی سی سی کے یا کسی اور کے دماد بنے ہوئے ہیں جس بھی سکارڈ کے اب ان کا فیصلہ ہونا ہے کہ ان کو سکارڈ کیا جائے گا کون سے الفلہ تھانے کی حوالات تک یا جو ایس ای ایو ہے وہ جہاں رکھنا چاہتا ہے اس کو وہاں تک کیونکہ ان کی زمانت خارج ہونی ہے انشاءاللہ اگر بیعث ہوتی ہے اٹھارہ تاریخ کو کہتا ہے آئی کوٹ کے اندر کے مقدمہ ہی خارج کر دیں سرے سے اس کے اوپر بیعث ہونی ہے اٹھارہ تاریخ کو اس چیز کے اوپر بھی بیعث ہونی ہے کہ سندھ آئی کوٹ اس مقدمے کی سپرویجن کرے یا نہ کرے بہت ساری چیزیں بچی سے متعلق جبران ناصر کا موقع فیتر ابن پانچھے ترہ کی چیزیں مانگی گئی ہیں وہ اٹھارہ تاریخ کو ہے تو پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ پوری ایک اپیسوڈ ہے یوٹیوبرز کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی اور جو لوگ تلچسپی رکھتے ہیں یا جو لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں پوزیٹیولی ان کے لیے بھی اور دونوں پارٹیز کے لیے بھی ان دنوں میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی فیصلہ پھر بھی نہیں ہوگا فیصلے کا تو لوگ اگین کلیئر کر لیں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ نہیں ہونا فیصلے کو ٹائم لگنا ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چھے مہینے چھے مہینے کا ٹائم آپ ایسٹیمیٹ اپنے ذہن میں رکھے جبران ناصر میرے ساتھ ایک لائیو میں تھے انہوں نے یہ ذکر کیا کہ جات سب لوگ تو اب ہفتوار کیس تلے رہے ہیں ہمارا پرابلم ہے کہ ہم نے کیس سمجھ کر لینا ہے اور کیس چلتے ہیں یہ جو لوگ سننے والے ہیں جن کو انٹرسٹ نہیں رہے گا آپ نے میں نے پھر بھی کیس کو دیکھ رہے ہونا ہے اپنے انگل سے اور جبران ناصر نے پھر بھی اس مقدمے کو لڑ رہے ہونا ہے بھلے اتنے یوٹیوبرز اس کے اوپر وی لوگ کریں یا نہ کریں تو یہ ابھی تک کی جو سیچویشن ہے اس میں اگلے ہفتے کے اندر یہ ہونے کی امید ہے احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا ہم آپ سے یہ تفصیلن گفتگو کرنا چاہ رہے تھوڑا آپ نے بڑا اچھا بریف کی ہے اور ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو مستند اور باوسوک خبریں دیا کریں یہ نہیں کہ ہوا میں تیر سلا دیئے اور یہ خبر یہ اور یہ ایسا کچھ نہیں ہم کرتے مزید جو بھی معلومات ہوگی اس کیس کے حوالے سے وہ آپ کو اپویٹ کرتے رہیں گے اسی کے ساتھ میں دیجئے اجازت اللہ حافظ